یہ ایک بہت بڑا نا یونیورسٹیوں اور اسکولوں میں ہمارے جو اسٹوڈنٹس پڑھتے ہیں ان کے ذہن میں ایک لاش کیونکہ سارا دن سائنس پڑھتے رہتے ہیں نا تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے ہر مسئلے کا حل قسمیں ہیں سائنسزانوں کے پاس ہے یہ خود آپ کی بی بی کو سائنسزان ٹھیک کر سکتا ہے بولو نا اس کو ٹھیک وہ ایک مسئلہ ہے یا نہیں آپ تو زیادہ ترن میریڈ ہیں لیکن آپ بتاؤ ایک میریڈ آدمی کے لیے سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے بولتے کیوں نہیں بھائی ڈریں نہیں ہیں کوئی نہیں سن رہا اچائی بھی ہیں بیگم ہی ہے نا اور بیگم کے لیے سب سے بڑا مسئلہ شوہر ہے کیا یہ سائنسز کا ٹوپک ہے ارے جب کوئی بی بی کی شکایت لے کے آتا ہے تو کیا نوروین کے پاس پہنچتا ہے وہ جو مر گیا اس کی قبر پر جاتا ہے یا نیوٹن سے جا کے پوچھے گا وہ سائیکولوجز کے پاس جائے گا کسی کاؤنسلر کے پاس جائے گا اللہ کے مندے اس کو سمجھاؤ دنیا کا ہر مسئلہ ہر مسئلے کا جواب سائنس کے پاس نہیں ہے نہ ہر تحقیق سائنسدان کے ذمہ ہے بہت سی چیزیں ہمیں خبر سے پتا چلتی ہیں کسی سچے آدمی نے خبر دی ہوتی ہے ادھر شہید ہوئے تو خون میں خوشبو آ رہی ہے ایک صاحب نے کہے تو ممکن نہیں ہے میں نے کہا یار میں نے اپنی ناک سے سنگی ہے اور میرے پاس درجن و گواں ہیں اس خوشبو پہ درجن و کیا ہیں میں پیش کر سکتا ہوں ایک نئی کئی شہیدوں کے خون کی خوشبووں پہ میں آپ کو درجن و نیک آدمی گواہی کی طور پر پیش کر سکتا ہوں جنہوں نے اپنی ناک سے وہ سنگی ہے آپ اس کا کیسے انکار کروگے بھئی آپ کیسے انکار کروگے اتنے سارے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں مجھے کیا مل رہی ہے جھوٹ بول کے موجزے جو ہوتے ہیں نا موجزے یہ اس دور میں جب پیغمبر دنیا میں آتے ہیں ان کے ہاتھ پہ جو موجزے ہوتے ہیں جو سائنس کو چیلنج کر رہے ہوتے ہیں وہ موجزے لوگ اپنی آنکھوں سے بولو نا بھئی دیکھ رہے ہوتے ہیں سائنسان کہیں میری سمجھ میں نہیں آیا تو ٹھیک ہے آپ کیسے سائنس کے کہ یہ دائرہ کار نہیں ہے یہ ایک موجزہ ہے لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھو سائنسان جننات کو مانتے ہیں لیکن کیا آپ جننات کا اگر آپ انکار کرتے ہیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کبھی مجھ سے تنہا اکیلے میں ملو آپ یہ بتا رہا ہوں میں آپ کو ان لوگوں سے ملاؤں گا جن پر جننات آئے ہیں اور میں نے خود ان لوگوں کو دیکھا ہے جن پر جننات آتے ہیں باتیں کرتے ہیں وہ وہ فیک نہیں ہوتے یہ تو ایسی حقیقت ہے جس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا میں نے ایک ساب سے پوچھا ہے کہ امریکہ میں رہتے ہیں میں نے کہا یہاں انگریز جننات کو مانتے ہیں انگریز سائنٹسٹ انہوں نے کہا لیبارٹری کے اندر نہیں مانتے ہیں لیبارٹری کے باہر مانتے ہیں جب کسی پہ چڑھتا وہ جن دیکھتے ہیں نا تو مانتے ہیں لیکن لیبارٹری میں نہیں آ سکتا جن اس لیے کہ جن ایک مادی چیز نہیں ہے ہر چیز بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو سائنس کی دسترس سے باہر ہیں قرآن کہتا ہے تمہیں اللہ نے جو علم دیا ہے وہ بہت تھوڑا ہے تو آپ اس تھوڑے کو کل نہ سمجھیں آپ سمجھتے ہو کیا نہیں سمجھتے ہو تو اب مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ سائنس دانوں کی کھوڑی میں آئی نہیں رہا کہ یہ بنا کیسے انسان اس کا جواب بنانے والا دے گا میں نے بنایا بھئی چار کی طرح اللہ نے یہ مسئلہ کیا کر دیا ہمارا حل کرنے میں کوئی مسئلہ ہے دو اور دو چار کی طرح اللہ نے ہمارا یہ مسئلہ کیا کر دیا محمود غزنو ہندوستان پر سترہ کیا کیے حملے کیے دو اور دو چار کی طرح اللہ نے ہمارا مسئلہ کیا کر دیا حل کر دیا اللہ نے بتایا میں نے بنائے مٹی سے بنائے اللہ کیسے بنائے اللہ فرماتے ہیں میں نے کن کہا بن جا ہو گیا پھر ان کی پسلی سے میں نے اما ہوا کو بنائے وہ بن گئی اور ان دونوں سے پوری دنیا کو بھر دیا میں نے